اسے پکڑ لیا ہے عالم بنا ارتغل ہاتھ آ گیا ہے چند لگوں میں یہاں ہوگا کیا؟ اس دھوکے باز نے تمہیں اور میری بے وکوف بہن دونوں کو عشق کے جال میں پھاسا مگر اب سب ختم علیمہ سلطان نہیں وہ ہر طرح سے موت کا حق دار ہے نہیں ارتغل کو مت مارے خدا حافظ ارتغل گلدارو احتیاط سے سندھل کے جانا ہوشیہ رہنا بہت قبیلے میں کی تڑپوہ دا گئے اور تمہارے بچے کا مارنا حق وہ بھی کیا اتفاق تھا نہیں بلکہ ارتغل کی سرداری کی راہ اموار کندے میں کچھ لوگ ہیں جنہیں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو چاچا جس نے تمہیں ہمیشہ سر آگوں پر بٹھایا تم پر اتنے رضا مات لگے کے باوجود جو تمہارا ساتھ دے کیا وہ اس صلوق کا افدار ہے اگر ارتغل نے شہزادی حلیمہ سے شادی کر لی تو سلطان علاودین کا رشتہ دار بن جائے گا اور پھر اگر العزیز سے بھی صلاح کر لی اس نے تو صرف قائی قبیلہ ہی نہیں سارے درق قبیلے اس کی کمان میں آ کر اپنا رہنمہ مان لیں گے اسے اللہ کے سوا ہم کسی کے لیے کام نہیں کرتے امیر علی قدر آپ کا ساتھ جس نے بھی دیا یا زندان میں ڈالا گیا یا جلہ وطن کیا گیا اللہ آپ کو سمجھتے ہیں العزیز جنات اس ارتغل کا فوراں مارا جانا ضروری ہے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کہیں تیتوش نے کہتا ہے ایسا کچھ بھی ہو تو سب کو مات دینا اور العزیز ہم آٹھ فوجی ہیں باقی آٹھ فوجی وڑھا دیتے ہیں اللہ مجھے ایسی سعودبازی سے بچائے ایک بغیرت انسان ہو ارتغل سونی نصب کرو یہاں حاسی دی جائے صرف اور صرف تمہارے بیٹے ارتغل کی بجائے ساموش ایک کے ذمہ دار تم ہوگی سلیمان باقی آس بند کرو کردوگلو اب میں رہو اپنی اب ہمارے سروں سے پوچھا ہو چکا ہے سلیمان اگر اتنا کمزور آدمی ہے یا نہیں تم یہی بات کہنا چاہ رہے وہ عاشق ہے بابا عاشق ایک پوچھلی کے عالم میں روانہ تو ہوا ہے خدا جانے ہماری فکر ہے بھی کہ نہیں صحاب ارتغل کی جل سے جل شادی ہو جانے چاہیے اور قلداروں کی اولاد ہونے لازمی ہے اب بھی زد پر اڑی رہو گیا حلیمان ارتغل کے غدار ہونے کا اب بھی یقین نہیں ہے نا تمہیں میں نے روح کی گہرائیوں تک تم سے محبت کیا حلیمان سلطان میری موت پر آنسو نہ بار آخری سانسو تک میرے دل میں صرف اللہ کی شہادت ہے اور دوسری چیز تمہاری محبت ہے ہاں اس کی گناہ معاف فرمائے گناہ کرنے سے پہلے ہی تم نے کام تمام کر دیا شہزادے کا اور شہزادہ شہیر صاحب اس کا کیا ہوگا اسے بھی جلدہ سچلد مات وارفین انہوں سے تمہیں بڑھ عربی کی وہ امانتیں مجھے لاکر دینے کا کہہ رہے ہو بے دھوچو خانہ جنگی وابا اندرونی سازشیں مذہبی ادھا بسند اتنے کم وقت میں اتنا کچھ کر دیا ہم نے یہ تو مانے گیا سلیوی جنگ کے لیے تیار یہ مقدس امانتی کیا ہے میرے آقا اسے کہتے ہیں ایک دیر سے دو شکاو